موسیقی السلام علیکم ایوریون میں ہوں ماریا فرحان ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کیونک کی کلر شیئر کروں گی جس سے آپ گریہ کوریج کر سکتے ہیں تو میں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے گریہ ہیئر کوریج کے بارے میں ڈسکس کی تھی کہ اگر آپ کے بال گریہ ہیں اور آپ کوریج کرنا چاہتے ہو تو آپ کون کون سے کلر نمبر یوز کر کے کر سکتی ہیں کوریج تو سب سے زیادہ میں نے اس میں فوکس کیا تھا 1,3,4 and 5 نمبر کو یوز کر کے آپ ڈارک شیئر کی کوریج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے گریہ ہیئر کوریج کرنے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ کے جو مجودہ بالوں کا کلر ہے وہ کون سا ہے آپ کے بعد لائٹ براؤن ہے ڈارک براؤن ہے بلیک ہے اور یہ جیسے سکس کا کلر ہے یہاں سیون کا شیئر ہے یہاں ایٹ کے شیئر کی ہیں یا نائن کے شیئر کی ہیں آپ کے جو کلر ابھی ہوا ہوا ہے آپ کا بیس ڈائے کس طرح کا ہے ٹھیک ہے آپ نے پہلے تو وہ دیکھنا ہے کہ آپ کا بیس ڈائے کا کلر کیا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنا کلر نمبر چوز کرنا ہے گریہ کوریج کے لیے اگر آپ کا کلر آل ریڈی فائف نمبر کا ہے تو آپ ایزی لیے فائف نمبر لیں اور ٹوینٹی والیم کے ساتھ اپلیکیشن کریں آپ کا بیس ڈائے اور لینڈ ایک جیسی ہو جائے گی آپ فل ہیئرز پہ بھی اس کی کوریج کر سکتے ہیں یہ کلر یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے فیشن شیئڈ کیا ہوا ہے اور آپ گریہ کوریج کرنا چاہ رہے ہیں تو اب فیشن شیئڈ کے کلر بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اب آپ نے مجھے کمنٹس کچھ پوچھے کمنٹس میں کچھ پوچھے ہیں وہ میں آپ کو ان کا جواب دینا چاہوں گی کیونکہ لکھنے میں مجھے کافی ٹائم لگ جانا تھا اس لئے میں نے سوچا میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں فٹا فٹ سے تو یہ آپ کے کچھ کمنٹس ہیں جی اسلام علیکم میم اگر فیشن شیئڈ کیا ہوا ہے اور گریہ کوریج نہ ہوئی ہو گریہ ہیئرز کور کچھ کچھ الگ سے بہت لائٹ سے لگ رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے صرف گریہ ہیئرز کے لئے باقی سارا ہیئر ڈائس ہے ہی ہے پرفیکٹ ہے جسٹ گریہ ہیئرز کے لئے مزید کیا کریں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو فیشن شیڈ ہوا ہوا ہے مطلب اگر آپ کی لیند پہ بھی لائٹ کلر ہے وہ سیون نمبر کا کلر ہے یا ایٹ لیول کا شیڈ ہے مجود تو آپ یہ دونوں نمبر میں سے یا نائن نمبر آئیون کے تو آپ یہ جو شیڈ ہیں سیون ایٹ اور نائن ان میں کیوں نے کی یو سی کے شیڈ آویلیبل ہیں وہ یوز کریں ویڈ ٹوئنٹی والیم کے ساتھ تو جو آپ کی لیند کا کلر ہے اسے ملتا جلتا آپ کو کلر مل جائے گا یہ سب لائٹ کے شیڈ ہیں ٹھیک ہے لائٹر شیڈ ہے سیون ایٹ نائن یہ یو سی میں آپ یوز کرو تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ کوریج بھی ملے گی اور آپ کی روٹس میچ ہو جائیں گی آپ کی لیند کے ساتھ ٹھیک ہے ٹوئنٹی والیم کے ساتھ اپلیکیشن کرنی ہے ان کی صرف ٹوئنٹی والیم کے ساتھ گریئی ہیئرز کی کوریج ہوتی ہے تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا نیکسٹ ایک قویسچن ہے جی فائف نمبر سے ہیئر سٹریک ختم کر کے پھر ہائی لائٹ شیڈ پھر لائٹ شیڈ کے لیے فل ہیئرز پہ کیوں نے ایٹ یو سی یوز کروں تو کیا سارے ہیئرز کا لائٹ کلر آجائے گا اور ساتھ گریئی کوریج بھی اب بالوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بال کتنا موٹا ہے اور کتنا بریک ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ کے بال تھک ہیں تو ان پہ آپ ٹھرٹی والیم لیندھ پہ یوز کریں گی ٹوئنٹی والیم جب یوز کرو گے تو سارے ہیئرز پہ کلر تو آجائے گا لیکن جو بہت لائٹر کلر ہے لیندھ پہ ایزی نہیں آتا تو لیندھ پہ کلر لانے کے لیے ہم ٹھرٹی یا فورٹی والیم یوز کرتے ہیں ظاہری بات ہے جب آپ نے سٹریک ختم کر دی ہیں فائف نمبر کے ساتھ جب سٹریکنگ آپ ختم کر دوگے تو وہ ڈارک براؤن سا شیڈ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے یہ ڈارک براؤن کو ایک دم آپ اتنا زیادہ لائٹ میں اگر لے کے جانا چاہتے ہو تین چار لیول تک یہ اس لیول تک آپ اپنا بالوں کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں لیندھ پہ اپلیکیشن کریں اگر بال بہت موٹا ہے تو 40 والیم کے ساتھ لیندھ پہ اپلیکیشن کر لیں اگر بال بھریک ہے تو آپ 30 والیم کے ساتھ لیندھ پہ اپلیکیشن کریں روٹس میں آپ 8 UC کے ساتھ بھی اپلیکیشن کر سکتے ہو اور 7 UC کے ساتھ بھی روٹس میں آپ نے 20 والیم ہی لگانا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے روٹس میں آپ نے 7 یا 8 نمبر کے شیڈ اگر یوز کرو گے تو لائٹ سا براؤن شیڈ آئے گا اور لیندھ پہ اگر آپ آپ زیادہ سیم یہی لگا دوگے تو اتنا زیادہ لائٹ کلر میں نہیں جائے گی لیندھ تو لیندھ پہ اگر آپ نے یہ دارک کلر سے اتنا لائٹ کلر میں جانا ہے تو آپ 30 والیم کے ساتھ اپلیکیشن کر لیں 8 نمبر کی یا 9 نمبر کی ٹھیک ہے 8 یا 9 نمبر کی اگر آپ 30 والیم کے ساتھ اپلیکیشن کرو گے تو آپ لائٹ براؤن سا شیڈ اچیف کر سکتے ہو جس طرح کہ یہ لائٹ براؤن ہے یہ والا لائٹ براؤن سے شیڈ ہے یہ آپ اچیف کر سکتے ہیں ڈارک براؤن ہیر سے اس لیول پہ آ سکتے ہو لائٹ براؤن سے کلر پہ ٹھیک ہے اگر آپ 9 نمبر یا 8 نمبر میں 30 والیم کے ساتھ لیندھ پہ اپلیکیشن کرو گے تو آپ یہ کلر اچیف کر سکتے ہو اگر آپ کا پہلے کلر 4 یا 5 لیول کا ہے تو اور روٹس میں آپ نے ہمیشہ 20 والیم ہی لگانا ہے روٹس میں آپ وہی کلر 9 نمبر نہیں لگاؤ گے 8 نمبر بھی نہیں لگائیں گی روٹس میں آپ یو سی کے شیڈ میں جو سب سے زیادہ یوز کرتی ہوں وہ 7 یو سی کا کلر ہوتا ہے 7.35 یا 7 یو سی یو سی کے جو شیڈ ہیں وہ گری کوریج کرتے ہیں اور لائٹ کلر کر دیں گے آپ کے روٹس کو لائٹ کر دیں گے 20 والیم کے ساتھ ٹھیک ہے روٹس میں 20 والیم لگانا ہے لیندھ پہ 30 والیم یوز کر کے آپ لائٹ کرو گے تو ایک جیسا کلر آجے گا اور بہت خوبصورت لائٹر کلر آپ کو فیشن شیڈ مل جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ 8 یو سی یوز کریں گے فل ہیئرز پہ تو آپ کی لیندھ زیادہ لائٹ میں نہیں جائیں گے اگر تو باریک بال ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ کا موٹا بال ہے تو وہ لائٹ ٹون میں نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کے تین چار کوئیسٹن سے تو کیونکہ لکھنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے میں نے سوچا میں فٹا فٹ سے ویڈیو اپلوڈ کر دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں جب کلر ختم ہوگا پھر نیچے سے آ جائیں گی کیا ہائیلائٹس اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی مطلب کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ جب کلر ختم ہو جائے گا یہاں ہم ہائیلائٹس کو ریموف کر دیں گے تو پھر کس طرح سے ہائیلائٹس آئیں گی دوبارہ ٹیوب میں 20 والیم ایٹ کر کے اپنی ہائیلائٹس کو ریموف کر سکتے ہیں سارے ہیئر کا کلر لائٹ براؤن یا ڈارک براؤن میں چلا جائے گا اس کے اوپر اگر آپ نے دوبارہ ہائیلائٹس کرنی ہے تو آپ ان کو دوبارہ سے کٹ ڈاؤن کریں گے اور دوبارہ پری لائٹننگ کا مٹیریل یوز کر کے تو جو آپ نے شیڈ اچیف کرنا ہے اس کے مطابق آپ کلر اپلیکیشن کر دو گے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کے کچھ questions کے answers ہے آئی hope آپ کو اب سمجھ آگئی ہوگی اور بھی مزید کچھ information لینا چاہتے ہیں کچھ بھی پوچھنا چاہ رہے ہو تو آپ مجھے comment میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں انس کا reply ضرور کروں گی اور grey coverage کرنا بہت easy ہے اگر تو آپ دارکر ٹون میں رہ کر کرنا چاہتے ہو تو آپ 4, 5 اور 6 number 6 UC سے بھی grey coverage ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ یہ تینوں shade use کر کے grey coverage کر سکتے ہیں تھوڑا سا light brown تھوڑا سا dark brown color achieve کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے lighter tone میں جانا ہے آپ کی length پہ light color ہے آپ کے hairs کی length پہ light color ہے roots آپ نے match کرنی ہے پھر آپ کیوں نے 7 UC یا کیوں نے 8 UC کا shade use کریں ٹھیک ہے with 20 volume اس سے آپ کی grey coverage بھی ہو جائے گی اور length کے ساتھ آپ کے hairs match ہو جائیں گے UC کے جو shades ہیں آپ full hairs پہ بھی apply کر سکتے ہو اور اس سے بھی آپ کے پورے بالوں میں ہی color آئے گا ٹھیک ہے لیکن اگر زیادہ light آپ کے بالوں کی thickness پہ depend کرتا ہے کہ آپ نے کون سا color use کرنا اور کون سا developer use کرنا ہے roots میں ہمیشہ 20 volume use کریں کوئی بھی color use کریں roots میں ہمیشہ 20 volume کے ساتھ application کریں length پہ آپ 30 اور 40 volume use کر کے lighter tone میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے I hope آپ کو ویڈیو اچھی میں اب آپ کو ملوں گی اپنی next ویڈیو میں کسی نئے topic کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ